اسلام علیکم ایم آر نیو سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی مزبان ماریا خان اور میں ہوں راشتہ حفیظ اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کرونا ویکسن کی بھاری خیب پاکستان منتقل کر دی گئی جس میں ویکسن کی 66 لاکھ خوراکیں ہیں وزارت صحت کے مطابق کرونا ویکسن کی 66 لاکھ دوز اسلام آباد لائی گئی ہیں ویکسن چین اور امریکہ سے پاکستان منتقل کی گئی چین سے سائنو ویک ویکسن کی 30 لاکھ دوز لائی گئی ہیں 30 لاکھ سائنو ویک دوز چینی حکومت کا پاکستان کو تحفہ ہے چین سے 30 لاکھ ویکسن دوز پی آئی اے کے ذریعے لائی گئی کوویکس سے 36 لاکھ کرونا ویکسن دوز کی کھیپ موصول ہوئی کوویکس کی جانت سے پاکستان کو فائزر ویکسن فراہم کی گئی کوویکس کی ویکسن کھیپ غیر ملکی ائر لائن سے اسلام آباد مہنچی وفاقی وزیر فواد جہدری نے پاک بہارت میت سے مطالق کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے پاس نیا سپرسٹار بننے کا موقع ہے فواقی وزیر اطلاعات فواد چہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ میں میچ پر جانے کی تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ جیت جنون اور جذبے کی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کے پاس پاکستان کا نیا سپرسٹار بننے کا موقع ہے پاکستان کا ہر شہری اس میچ کو لے کر پرجوش ہے خیال رہے کہ آج شام سات بجے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار اکیس کا سب سے بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے جس میں روایت حریف پاکستان اور بہارت آمنے سامنے ہوں گے وزیر مملکت فرق حبیب نے خوشخبری سنائی ہے کہ اکتیس دسمبر تک پنجاب کی تمام آبادی کے پاس صحت کارڈ موجود ہوگا جس کے ذریعے دس لاکھ تک کا علاج کروایا جا سکے گا وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشتیات فرق حبیب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نوجوانوں کو ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس سلسلے میں آسان شرائط و نوجوانوں کے لیے قرض منظور ہو چکے ہیں فرق حبیب نے کہا ہے کہ پانچ عرب روپے سے ایک لاکھ سکولرشپ تقسیم کے جا چکے ہیں جبکہ مزید ایک لاکھ سکولرشپ تقسیم کی جائیں گی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اصطیفے اور تحریکی عدم اعتماد پر فریقین میں اب بھی ڈیڈ لاکھ برقرار ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ میں ایک دن واقع رہ گیا ہے لیکن نراز ارہکین اور وزیر اعلیٰ جام کمال اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمن سٹیٹ اور وفاقی وزیر پرویس کا ٹکبت سطور کوئیٹا میں موجود ہیں اور دونوں رحماؤں کی آج بھی فریقین سے انعقاتیں متوقع ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس پوٹ پیج کو فولو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی میزمان راشتہ حفیظ اور ماریا خان کو دیجئے اجازت اللہ نگے وان